بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین میں ہوں تنبیل کا کفیل اور آپ کو امامیہ کلنی فلائیور کے اردگرد جو روڈ کا کام ہو رہا ہے اور ٹرین کا کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اتہائی اہم اپڈیٹ دینے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آج ہی ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ امامیہ کلنی فلائیور کے پاس کام کی صورتحال کیا ہے تو چلیئے جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ دیکھیں جناب جب ہم گجرمالہ سے لہول کی طرف جاتے ہیں تو یہ روڈ ہے اور آج جمعہ کا دن ہے پانچ اپریل دوہزار چوبیس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ اس سائیڈ پہ جو ہے ڈرین ورک یہ نہیں نالے کا کام جو ہے وہ تقریباً کبریٹ ہو چکا ہے اور روڈ کا کام جو ہے وہ بھی شروع ہونا ہے اس سے آگے کہ جو سرطحال ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا فلال میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ جی یہ کتنے ٹاور لگنا باقی ہیں کتنے لائٹنگ پول لگنا باقی ہیں تو درمیان میں کوئی کوئی انہوں نے چھوڑے ہیں پتہ نہیں اس کی مجھے نہیں سمجھ آئے یہ کنسٹیکشنوں والے ہیں وہ درہ پتہ ہیں کہ یہ تو ایک ترتیب کے ساتھ لگا جاتے ہیں نا لیکن یہ دیکھیں ترمیان میں ہی درہ ایک چھوڑا ہوئے اس سے آگے لگے ہوئے ہیں پھر آگے جو ہے وہ ایک چھوڑا ہوئے ہے اس سے آگے لگے ہوئے ہیں اور دوسری سی سیٹ پر بھی ایسا ہی ہے تو یہ ترمیان درمیان میں چھوڑے ہوئے ہیں سیٹوں پر لگے ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ کیا سٹیٹیجی ہوگی ان کی اور یہ دیکھیں جناب مٹی دھول زیادہ ہے کیونکہ یہاں سے مٹیریل اٹھایا جا رہا ہے روڈ کا اور یہ ایک یوٹرن ہے ٹھیک ہے ہی پھاٹک سے پہلے ابھی ہم پھاٹک پہ پہنچ چکے ہیں اور پھاٹک کے بعد کی سردحال بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کی کیا سردحال ہے تو ایک ہی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ساری سائٹ آپ کو دکھا دیں گے دونوں سائٹیں تو نہیں دکھائی جا سکیں گے یہ ایک سائٹ دکھا دوں گا چلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ابھی ہم بات کرتے ہیں جناب یہ پھاٹک کے ساتھ مسجد کی تو مسجد کی سردحال یہ دیکھ لیں جناب الحمدللہ مسجد کا کام کافیات تک جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے اور یہ جو آپ کو بندہ وہ نظر آ رہا ہے یہ سارا علیہ یہ الحمدللہ مسجد کا علیہ ہے اور یہ دوبارہ تعمیر کر کے دی جا رہی ہے تو یہ بہت ہی اچھی اور خوشائن بات ہے اور یقین کر رہا ہے مجھے دلی خوشی ہوئی اس بات کی کیونکہ یہ ایک ضروری چیز اللہ کا کہا رہا ہے جب انہوں نے کہا تھا تو پھر بنا کے دیری چاہیے مسجد تو میں نے کئی ویڈیوز میں یہ بات کی تھی کہ بھئی یہ مسجد بنا کے دی جائے الحمدللہ سمال الحمدللہ یہ مسجد بنا کے دی جارہی ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے اس ساتھ میں دیکھیں ایک یوٹن یہ ہے اس کے نیچے یعنی پول کے نیچے اور یہاں پر یہ دیکھیں جناب یہ جو خانہ بدوش کے انہوں نے یہاں پر آگے اپنے ڈیرے لگا لی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اوپر پھر وہی سوٹی آل ہے وہ پچھے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں لگے ہوئے لائٹنگ پولز یہ ترمیان میں خالی ہے اور پھر آگے لگے ہوئے ہیں تو اس والے سے مجھے بتائیے گا ضرور کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا مجھے جسیس کا پتہ نہ ہوں میں آپ سے کوئیسٹن کر لیتا ہوں کہ یہ کس لیے یہ کوئی ان کی سٹیٹیجی ہوتی ہے یا کیا چکر ہوتا ہے کہ ایک یعنی سائٹوں سے لگا دیتے ہیں درمیان میں رہ جاتا ہے ایک لگا ہوتا ہے درمیان میں چھوڑ کے دوسری سائٹ پہ لگا ہوتا ہے اس بارے میں بھی مجھے بتا دیجئے گا میرا مقصد کوئیسٹن کرنا ہے معلومات کے لیے بہرحال یہ دیکھیں ابھی ہم کالا خطائی موڈر کا سٹاپ کراس کر رہے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں جناب الرحم کے پاس اس سیڈ پہ بھی ڈرین جو ہے وہ الموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ پانی لگایا گیا اس لیے ڈیسٹ کچھ کھا میں اوپر کی سردیال دیکھیں تو اوپر سے الحمدللہ عوام فل سپیڈ کے ساتھ آ رہی ہے بغیر کسی ٹینشن کے تو یہ ہے جی امامیہ کالونی فلائی آور کی لیٹس اپ ڈیٹ میت کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہمارے چینل تنویقہ کا خیل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور آج آخری جمعہ ہے رمضان بارک کا تو آج خصوصی طور پر ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ان کی خصوصی مدد اور نصرت فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی اور زیارہ یک چیہتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بدبخت ان پر ظلم ڈا رہے ہیں اللہ ان بدبختوں کو نیست و نعبود فرما دے تو اس لیے کے ساتھ یادت دیجئے اور ہمارے پیارے بھائی ملک سجاد رزوی صاحب کے لیے خصوصی دور پر دعا کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ